ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر السلام علیکم ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے انتخابات کے حوالے سے یہ انتخابات آخری مرتبہ 2015 میں کروائے گئے تھے لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے حوالے سے کہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی سٹریٹ چائل فوٹبال کے عالمی مقابلے میں پہلی مرتبہ پاکستان نے کب شرکت کی اس کے علاوہ لیاری کے حوالے سے بات کریں گے جسے فوٹبال کا حب کہا جاتا ہے لیکن فوٹبال سے منسلک افراج سہولیات سے محروم ہیں پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی بنیاد 5 ستمبر 1947 کو رکھی گئی تھی قائد عظم محمد علی جینا اس کے پہلے پیٹرن انچیف بنے اس فیڈریشن کو انٹرنیشنل فیڈریشن نے 1948 میں تسلیم کیا 2004 میں فیفا کی منظوری سے قومی فوٹبال لیگ کا انعقاد ہوا جسے بعد میں پاکستان پریمیر لیگ کا نام دیا گیا 2005 میں خواتین فوٹبال کھلاریوں کے لیے قومی چیمپینشپ کا انعقاد بھی کروایا گیا 2007 میں جیو سوپر فوٹبال لیگ شروع ہوئی جو پاکستان کا پہلا نیشنل پروفیشنل ٹورنمنٹ بھی ہے سٹریٹ چائل فوٹبال کے ورلڈ کپ کا سلسلہ 2010 میں جنوبی افریقہ سے شروع ہوا ان مقابلوں کا انعقاد غیر سرکاری ادارے کرتے ہیں سٹریٹ چائل فوٹبال کا مقصد دنیا بھر میں بے گھر مزدور بچوں کے حوالے سے شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے سٹریٹ چائل فوٹبال کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم 2014 میں برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں کھیلے گئے دوسرے ورلڈ کپ میں پہلی مرتبہ شامل ہوئی اور تیسری پوزیشن حاصل کی یہ ورلڈ کپ ہر چار سال بعد دینول اقوامی ورلڈ کپ سے قبل اسی ملک میں منقید ہوتا ہے جہاں فوٹبال ورلڈ کپ کھیلا جاتا ہے فوٹبال کی بات ہو اور لیاری کا نام نہ لیا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کا قدیم علاقہ لیاری جسے فوٹبال کا حب بھی کہا جاتا ہے فوٹبال سے لگاؤ کی تاریخ رکھتا ہے اسی وجہ سے لیاری کو منی برازیل بھی کہا جاتا ہے اس علاقے سے عالمی سطح کے فوٹبالرز نے جنم لیا ہے لیکن لیاری میں فوٹبال کے کھیل سے وابستہ افراد سہولیات سے محروم ہے بدقسمتی سے فوٹبال کو ریاستی سطح پر کبھی ترجیح نہیں دی گئی جس کی وجہ سے پاکستان نے ورلڈ کپ کے لیے کبھی بھی کالیفائے نہیں کیا پاکستان فوٹبال فیڈریشن 1962 کے آئین کے تحت چل رہی ہے فیڈریشن کے آئین کے مطابق ہر چار سال بعد انتخابات ہونا لازمی ہے فیڈریشن کے آخری مرتبہ الیکشنز 2015 میں کروائے گئے تھے لیکن یہ الیکشنز متنازہ رہے الیکشنز متنازہ ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ نے بھی انتخابات کروائے لیکن ان انتخابات کو فیفا نے تسلیم نہیں کیا اکتوبر 2017 میں فوٹبال کی عالمی تنظیم فیفا نے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی تھی کیونکہ فیفا کے مطابق پاکستان فوٹبال فیڈریشن کا انتظامی کنٹرول عدالت کی جانب سے تائین کردہ منتظم کے ماں تحت تھا اور یہ پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے بطور آزاد تنظیم کام کرنے میں رکاوٹ تھا فیفا قوانین کے مطابق تمام رکن تنظیموں میں کسی قسم کی مداخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی رکنیت معطل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان فوٹبال فیڈریشن یا اس کی زیلی رکن تنظیموں کے کوئی بھی عراقین یا حکام فیفا یا ایشین فوٹبال فیڈریشن کے کسی قسم کے ترقیاتی پروگرام کورس یا ٹریننگ میں شریک نہیں ہو سکتے عالمی تنظیم فیفا نے شفاف انتخابات کروانے کی غرص سے 2019 میں پاکستان فوٹبال فیڈریشن نورملائزیشن کمیٹی بنائی لیکن یہ کمیٹی ابھی تک انتخابات نہیں کروا سکی فیڈریشن کے انتخابات میں حصہ لینے والے گروپوں میں جھگڑوں کی وجہ سے انتخابی عمل ابھی تک بحال نہیں ہو سکا پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے انتخابات میں 2015 کے الیکٹورل کالج کے مطابق دھائی ہزار کلبوں نے ووٹ ڈالنا ہے اگر اس بار بھی انتخابات نہ ہوئے تو پاکستان پھر فیفا سے باہر ہو جائے گا ای ون ٹی وی کے سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی اسی طرح کی سٹوریز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر